اسلام علیکم آج کے ولاگ میں حوش حمدید بہت سبر والا ولاگ ہے آج لاہور کی سفر کراتے ہیں آپ کو ذرا آج ہم کیونکہ ہمارا چھوٹا بھائی جو سنٹر میں آپ کو نظر آ رہے یہ جا رہا ہے جی دبائی انشاءاللہ ابھی تاک تو ہیر یہ دبائی الحمدلہ پہنچ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک زبدستہ یاد نامہ سفر نامہ شیئر کریں تو ذرا آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھیں ہم لوگ اپنی جی روڈ پہ چڑھ چکے ہیں اور ہمارا سفر روان دعا ہے لاہور کی طرف صبح صبح کے ٹائم ہی ہمیں نکلنا پڑا تقریباً ساڑھے پانچ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق سورج اپنا چہرہ باہر نکال رہا تھا جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سورج جو ہے بلند ہو رہا ہے اور افتاب کی یہ خوبصورت سی روشنی ہمارے دن کو خوبصورت کرنے کے لئے اوپر آ رہی تھی سرائل امگیر پہنچ کے ہم نہر کے اوپر سے گزر رہے تھے اور سامنے سے ریل کے گزرنے کا بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے لیکن افسوس کے بھی ریل نہیں گزر رہی تھی تو سرائل امگیر شہر کو کراس کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچے نیکسٹ شہر میں گاڑی کو چلانے والا شخص جو دی مقیم بہت ہی اچھا اور پیارا دوست ہے چونکہ ہم صبح صبح نکلے تھے تو سورج کے تھوڑا سا اوپر اٹھنے تک ہم جو ہے گزرات کی حدود میں پہنچ چکے تھے اور یہ سامنے بڑا خوبصورت کنارہ ہوتل جو کہ دریائے چناب کے اوپر واقعہ ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے سامنے اس کے جولے بھی لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اور یہاں پہ ہی خوبصورت کھانے کا انتظام بھی موجود ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اس جگہ کو سکپ مت کیجئے گا پھر تو ہمارا سفر تو بہت لمبا تھا تقریبا شہر لاہور سے ہوتا ہوا جانا تھا ہم نے جس طرح میرے ذہن میں تھا لیکن یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ ہم نے لاہور سے ہو کر نہیں بلکہ شارٹ کٹ رستہ موٹر وے کے رستے سے ہم نے جانا ہے تو یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں جی بہت ہی خوبصورت سے شہر گجرانوالا میں جو کہ ایک خوبصورت سی دڑتی ہے پہلوانوں کا شہر بھی اس کو کہا جاتا ہے گجرانوالا میں پہنچنے کے بعد ہم نے سوچا کہ کہیں سے چائے پی لی جائے کیونکہ سفر لمبا ہے تو یہاں پہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت سے ہوتل میں رکے چائے گئے رہے اور میرا بائی گاروانوں سے بات کر رہا تھا اور یہاں پہ دیکھیں پنکھے کتنے پیارے اور کتنے بڑے لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنے دور تک ہوا پھینکتے تھے کہ کیا ہی بات ہے کہ اوپر سے گزر رہے ہیں رنگ روڈ سے جو کہ یہاں پہ محمود بوٹی کے پاس سے اس جگہ کو کراس کرتی ہے جو کہ شالی مارک باغ بھی یہاں پہ ساتھ لگتا ہے اور یہی رنگ روڈ نہر کے اوپر سے گزرتی ہوئی ائرپورٹ کو ٹچ کرتی ہے تو یہ سامنے اورنج ٹرین کا پل ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس ٹرے کے نیچے سے ہم نے گزرے ہیں اور دیکھیں کس قدر خوبصورت لاہور شہر کو چیرتا ہوا یہ رستہ کیا خوبصورت نظارہ ہے اور جس نے لاہور نہیں دیکھا تو یقین کریں کہ اس کو لاہور ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ لاہور کی زمین اس قدر خوبصورت اور اس قدر پیار والی ہے کہ جو لاہور جاتا ہے وہ پھر لاہور کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے یعنی کہ وہ پھر لاہوریا ہو جاتا ہے تو جی ہم لوگ جو ہے لاہور کی حدود میں داہل ہوئے تو کس قدر خوبصورت یہ دیکھیں رنگ روڈ کے اوپر سے کیا نظارہ ہے اور آپ ضرور گمیں اگر آپ نے رنگ روڈ نہیں دیکھی بائی داوے میں نے بھی یہ فرس ٹائم میں اس کے اوپر ٹریول کیا ہے اور میرا شوق ہے کہ میں اس کے اوپر بار بار جاؤں انشاءاللہ تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم یہاں پہ گزر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک خوبصورت سی لیموزین یہ دیکھیں کس قدر لمبی ابھی میں نے ویڈیو میں دیکھیا ایٹرٹ کرتے ہوئے پہلے مجھے نظر نہیں آئی تھی تو ابھی میں نے دیکھیا تو میرا بھی دل بڑا خوش ہوئے تو ہیر یہ لاہور کو ہم جو ہے گزر رہے ہیں لاہور کے اندر سے ہی اور یہ بڑا خوبصورت سا علاقہ ہے لاہور کا جو کہ ائرپورٹ کے حدود کے پاس آتا ہے اور یہ پورا ایریا گرین ہے جس طرح دوسرا ایریا جو ہے لاہور کا وہ بالکل آبادیوں والا کھلاس ہے اس طرح یہ ایریا جو ہے اس قدر خوبصورت ہے نیچے نہر کی روڈ بھی آتی ہے اور نجانے کیا کیا آتا ہے اور بڑا خوبصورت رستہ یہ لاہور اگر آپ انڈیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ لاہور کی ویڈیو ضرور دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ لاہور کیا چیز ہے یا ہاں جی چوئی جی ہاں جی چوئی جی ہاں تک نہ اوپر چھوٹی یلو اتلوتی ہے جناب محول جی لاہور اے پورٹ رائے صاحب ہم اپر جانے ہیں اپورڈ نہ جڑ گیا اور اے پورٹ پہ ہم آ چکے ہیں جی مانسلہ چیک کریں اب لاہور اے پورٹ کی جناب یہاں پہ ہم ہون جائیں اور ابھی آپ سے اس بندے کو رکھ سے چیتے ہیں بیگ ہمارے پاس ہے پھر انشاءاللہ واپس جائیں گے تو جی نمان بھائی جا رہے ہیں اور یہاں سے وہ یہ اپنا اے ایس ایف والوں کو اپنا چیک کرائیں گے ٹکٹ اور اپنا پاسپورٹ اور یہ یہاں سے ان کو انٹری دیں گے دین یہ اندر جا کے اپنا جو بھی ان کی ہوگی وہ کسٹم گویرہ کلیر کر کے اور پھر ان کی بورڈنگ گویرہ ہو کے یہ رخصت ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں انٹرنیشن ڈپارچر ہے یہاں پہ یہ اپنا چیک کرائے ہیں اور یہاں سے جب یہ اندر ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کا آگے کا سفر ہے جی جہاز میں بیٹھ کے دبائی تک تو وہ میرے پاس ویڈیو نہیں ہے تو آپ کو بس یہی کچھ دکھا رہے ہیں پھر نمان کو چھوڑنے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ نکرتے ہیں تو سامنے جناب لاہور شہر کی لاہور ائرپورٹ کی خوبصورت سی امارت جو ہے کس قدر خوبصورت نظارہ تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت سے شیڈ بنے ہوئے ہیں گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے یا جس کے لیے بھی ہیں اور سامنے ایٹی سی کا خوبصورت سا دفتر نظر آ رہا ہے جو کہ گول صاحب کو کمرہ نظر آ رہا ہوگا اوپر وہ ائرپورٹ کی امارت کے پیچھے جہاں پہ ائر ٹیفک کنٹرولر صاحبان جہازوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کمانڈ کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت یہ مندر اور ائرپورٹ سے نکلے ہم تو واپس رنگ روڈ پہ ہم آ چکے ہیں یہ لاہور شہر کی خوبصورت سی رنگ روڈ جس نے لاہور شہر کو مکمل طور پر اپنے خاتے میں کیا ہوا ہے اس کے گرد چکر لگایا ہوا ہے پورا لاہور اس رنگ روڈ کے اندر ہے اور سامنے باگتی ہوئی جاتی ہوئی زوناٹا کار اور ساتھ ہی ویگوڈالا سرکاری کیا خوبصورت منظر ہے دوستو لاہور کی رنگ روڈ کا اور ساتھ ہی ڈی ایچ اے کی خوبصورت سی بلندو ابالہ امارتیں یقیناً آپ کو لاہور کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو جس نے ابھی تک بھی سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لے تو یہاں پہ دیکھیں محمود بوٹی شالا مرباغ آگے سے ان کے لئے ہیڈنگ نکلتی ہیں رستے نکلتے ہیں تو آگے سے آپ یہاں پہ بھی اترنا چاہیں اتر سکتے ہیں اور سامنے ہمیں نظر آ گیا ہے جی میٹرو اورنج ٹرین کا پل یس یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اورنج ٹرین حرکت کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی یا شاید یہ وہ پل نہیں ہے یس یہ وہ پل نہیں ہے میں نے کہہ دیئے کیونکہ ایسا ایک پل آگے آئے گا تو جس کا آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے اورنج ٹرین والا پل ہے لیکن ساتھ میں لاہور کا یہ خوبصوری سا گرین سا ایریا دیکھ کے یقیناً آپ کے دل کو خوشی ہوئی ہوگی اور یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ کو پیچھے حفاظ آ رہی ہوگی یہاں پر آپ کو پیچھے حفاظ آ رہی ہوگی جانبورت پرائم کرنے کے لئے کال گی تو ہیر اس لئے جناب یہ کہہ رہا تک کہیں مسئلہ ہوگی تو ایسی سیچویشن دی کے واپس جانا پڑے تو ہیر ہمیں الخندری لازلوٹ نہیں پڑی اور کام ہو گیا آسانی سے تو یہاں پہ ہم لوگ رینگ روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہیں اور ساتھ میں لاہور شہر کی خوبصورتی آپ مارتے ہیں بلند اوبالا اور خوبصورت سے مکانات آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کو لاہور اچھا لگ رہا ہوگا اور یہ خوبصورت سی روڈ بھی تو آگے میں آپ کو ذرا نظارہ دکھاتا ہوں اورنج ٹرین کا جو کہ اس قدر خوبصورتی سے اس ٹریک کو پارک کر رہی تھی جو میں نے کیپچر کیا اور میں سمتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں نے اس کو کیپچر کر لیا کیونکہ اس کی ویڈیوز ہی بڑھنا ہمیں سے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اورنج ٹرین جو ہے وہ جب اس روڈ پہ چلتی ہے اور اس کی اتنی خوبصورتی واز آتی ہے چینی والی بڑا مزہ آتا ہے اس کے واز سن کے اور یہاں پہ یہ سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے اور کہاں پر نہیں جانا یہ دیکھیں محمود بوٹی کا ایکزٹ آ گیا شدرے کا بھی آ گیا کہ آپ سیدھا چلے جائیں تو آپ شدرے پہنچ جائیں گے چودری مکیم بھائی بھی گاڑی کو صحیح دبا کے چلا رہے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میں آگے بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ دیکھیں سامنے آپ اورنج ٹرین رنگ روڈ کو کراس کرتی ہوئی اس کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیا خوبصورت منظر ہے اور اس کی جو آواز آ رہی تھی شی والی وہ یہاں پہ اس میں نہیں آئے گی کیونکہ گاڑی میں آواز اس کی صحیح طرح شاید نہ آ پاتی اس لئے میں نے وہ آف کر دیا اس کا مائک بڑا آپ دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت سا پل اور اس کے نیچے وہ رستہ جو روڈ گزرتی ہے جی محمود بوٹی شالہ مار سے ہوتے ہوئے اور ادھر ہی آتا ہے خوبصورت سا علاقہ جس کا نام ہے درم پورا اور جس کا نام ہے ایک اور جگہ کا نام ہے وہ مجھے بھی ذہن میں نہیں رہا لیکن بڑا خوبصورت سا ہے وہ تو حیر ابھی ہم آگے جا رہے ہیں موسیقی